نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو احتیاطیں بتائیں انسانوں کے لحاظے تو ہے ہی آپ نے حیوانوں کے لحاظے بھی بتائیں یعنی آج ہیومن رائٹس کے لحاظے بات ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے سارے جہانوں کی اور اپنے غلاموں کو حیوانوں کے لحاظے جو تو آداب تھے حقوق تھے ان سے بھی متنبع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گوڑی پر جو تمہارا ظلم ہے اس کی وجہ سے تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ کسی گدی پر بوجھ لادنے کے لحاظے جو تم نے خلاف شریعت کیا تو اس کا اگر تمہیں قیامت کے دن نقصان ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ تم اس کیس میں قیامت کے دن کہیں آگ میں نہ چلے جاؤ سننے ابی دعوت میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سواریوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے یعنی جس طرح عام روٹین میں کے بندے پہنچے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں ایک اس طرف اونٹنی لے کے کھڑا ہے دوسرا اس طرف اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ایاکم ان تتخیزو ظہور دوابکم منابر فرمایا اپنی سواریوں کی پشتوں کو ممبر مت بناو ممبر جس پہ بیٹھ گھتبہ دیا جاتا ایاکم بچو اس سے ان تتخیزو ظہور دوابکم منابرا منابر ممبر کی جمع ہے ظہور ظاہر کی جمع ہے کہ اپنے سواریوں اب دابا میں وہ گدی ہے خچر ہے گھوڑا ہے اونٹ ہے فرمایا ان کی جو پشت ہے اس کو تم منابر نہ بناو ممبر نہ بناو دوسری حدیث شریف میں میں نے یہ پڑا وہاں یہ الفاظ ہیں کہ لا تتخیزوہ کراسیاکم ان کو اپنی کرسی نہ بناو یعنی یہ فرق دیا کہ سواری اور کرسی میں فرق ہے کہ جب سفر ہو رہا تھا تم بیٹھے تھے تو اس وقت وہ سواری تھی اور فرما رب نے ان کو تمہاری سواری تو بنایا ہے تمہاری کرسی نہیں بنایا اب مدینہ منورہ کے بازار میں جو تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تم سواری سے کرسی والا کام لے رہے ہو تو رب نے سواری کو سواری بنایا ہے کرسی نہیں بنایا تو یعنی اس حد تک دین رحمت ہے کہ جانوروں کے لحاظ سے بھی اس اتنا حقوق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس میں بھی بہتری بلاخر انسانوں کی ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ حسنِ سلوک پر جنت مل رہی ہے اور اگر یہ لحاظ نہ رکھیں تو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ اس لحاظ سے بھی میرے غلاموں کا نقصان نہ ہو تو فرمایا اِجَاكُمْ اَن تَتَّخِذُوا ذُهُورَ دَوَابِكُمْ مَنَابِرَا اپنے چوپائوں کی جو پشتے ہیں ان کو ممبر بنانے سے بچو کیوں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ فرمایا یہ رب نے تمہارے لئے مسخر کیے رب نے یعنی اگر ربِ ذُلْجَلَال نے انہیں تمہارے تابع نہ کیا ہوتا تو تم چالیس پچاس مل کے بھی ایک گھوڑے پہ بیٹھنا سکتے یعنی کسی کو بٹھا رہا سکتے اس کو پکڑ کے آگے پیچھے سے یعنی اس قدر وہ تمہیں اپنی ٹانگوں سے رون دیتا فرما رب نے اسے سمجھایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَا قرآن مجید میں ہے کہ ربِ ذُلْجَلَال نے یہ گوڑے اور خچر اور گدھے کیوں بنائے لِتَرْكَبُوْهَا تاکہ تم سواری کرو وَزِينَا اور اللہ نے یہ زینت بنائی تمہارے لیے کہ تم گوڑے پہ بیٹھے وہ اپنی زینت محسوس کرتے ہو تو سرکار فرماتے ہیں اِنَّمَا سَخْخَرَحَالَكُمْ رب نے تمہارے تابع یہ کیے ہیں تو یہاں یہ بات بھی بڑی قابلہ غور ہے کہ وہ بے اکل ہو کہ رب کے کہنے پہ تو ہمارے تابع ہو گئے تو اے حضرت انسان تو بھی تو سوچ کہ رب نے کتنے جانوروں کو لاکھوں کروڑوں کو تیرے تابع کر دیا ہے اور جس رب نے ان جانوروں کو تیرے تابع کر دیا ہے تو اس رب کی بات کیوں نہیں مان رہا یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ کسی خاص بندے کے لیے تو سواری بنے جو وقت کا حاکم ہے اور عام بیٹھنا چاہے تو وہ نہ بیٹھنے دے وہ آرے کے لیے تابع ہے کہ رب نے اس کو مسخر کر دیا ہے تو یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے ان کو مسخر کیا تمہارے لیے کیوں لِتُو بَلْلِغَكُمْ اِلَى بَلَى دِلْ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِهِ اِلَّا بِشْرِقِ الْأَنفُز کہ یہ تمہیں ان شہروں تک پہنچائیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم ادموئے ہو جاتے وہاں پہنچنے تک خود اگر تمہیں چل کے جانا پڑتا یا اپنا بوجھ خود اٹھا کے لے جانا پڑتا تو پھر تمہیں اتنی مشکت ہوتی تو رب نے یہ تمہارے تابع کر دیئے اب یہ تھوڑا کام ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھا کے آگئے ہیں تمہیں اٹھا کے آگئے ہیں اب جب تم پہنچ چکے ہو اس شہر میں جہاں تم پہنچنا تھا تو اب اس کو ممبر نہ بنا لو اس کو کرسی نہ بنا لو بلکہ اب اس سے نیچے اتراؤ اس قدر یعنی گہرے پوک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے کہ رب نے جس مقصد کے لیے انہیں تابع کیا وہ مقصد تم نے پورا کر لیا تو اب اس سے زائد ان پہ کم تم بوجھ ڈال رہے ہو اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا وَجْعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلِيهَا فَقْدُوْحَاجَتَكُمْ یہاں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اِرْقَبُوْحَا سَالِمَا وَدَعُوْحَا سَالِمَا کہ جس وقت تم ان پہ سواری کرتے ہو تو ان کی سلامتی کا بھی خیال رکھو اور جب ان کو چھوڑتے ہو تو پھر بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو یعنی جب تم سواری کر رہے ہو تو سلامتی کیا ہے کہ اگر کوئی نہر اتنا وہ نالا چوڑا ہے کہ یہ چھلانگ مار کے اس کو عبور نہیں کر سکتی سواری تو تم خامخا اس کو زیادہ چوڑی جگہ سے گزارتے ہو کہ وہ اس میں اسے تکلیف ہوتی ہے یا چلاتے وقت یوں دوڑاتے ہو کسی پہاڑی کو وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو اس کو اس طرح تیز کر کے لے جاتے ہو تو وہاں اس کی سلامتی کا خیال رکھو اور جس وقت تم منزل پہ پہنچ جاتے ہو تو اس وقت بھی تم اس کی سلامتی کا خیال رکھو یعنی اسے پانی پلاو اسے چارہ ڈالو اور یہ چیزیں تمہارے لئے تمہاری آخرت کے لحاظ سے کل مفید ہوں گی